السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس برکت والے مہینے میں ہم اور آپ سب اس خاص وقت میں بیدار ہوتے ہیں جس خاص وقت کے بارے میں اللہ تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی رحمت آسمانی دنیا کی طرف نزل فرماتی ہے اور پوچھتا ہے کہ رب ہمارا پوچھتا ہے کہ ہے کوئی جو ہم سے مانگے میں اسے عطا کروں ہے کوئی بیمار کی میں شفا دوں ہے کوئی پریشان حال کی اس کی پریشانی کو دور کروں اس طرح اللہ کی رحمت ندا دیتی رہتی ہے جانتے ہیں کہ وہ کون سا وقت ہے وہ ہے سحر کا وقت ہے وہ ہے رات کا آخری پہر ہوتا ہے ہم اور آپ رمضان المبارک میں پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تراویح بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو نماز تحجد کی پابندی کرنے چاہیے اس وقت ہم بیدار ہوتے ہیں جب رب کی رحمت آسمانی دنیا کی طرف نزل فرمائے چکی ہوتی ہے تحجد کی نماز آقا علی کی صلاة و تسلیم پر فرض تھے ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں حضور تحجد بھی پڑھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں رات کی نفل نمازوں میں رات کی نمازوں میں تحجد کو پسند فرمایا کرتے تھے عام دنوں میں ہمارے لیے آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اور آپ سحر کے وقت بیدار ہوں یا رات کے پہر میں بیدار ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے کرنے والے کرتے ہیں لیکن عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن رمضان المبارک میں بڑا آسان ہوتا ہے ہم اور آپ سب بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت ہم تحجد کی نماز پڑھ لیں کتنی رکعات پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے تحجد کی نماز کے حوالے سے احادیث میں کم سے کم دو رکعات اور آقا علی کی صلاة و تسلیم سے آٹھ رکعات تک ثابت ہے اور بعض بزرگان دین سے بارہ رکعاتوں تک تحجد کی نماز ثابت ہے دو دو رکعات کر کے نیت باندھیں نیت کی معنی دو رکعات نماز تحجد نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے ممیرہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر جیسے آپ نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ اسے پڑھیں تو دو رکعات چار رکعات اسی طرح چھ رکعات آٹھ رکعات آپ پڑھیں بہرحال تحجد کی نماز رمضان المبارک میں جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھیں سہر کے وقت ہم اور آپ سب بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت ہم سہری کرنے سے پہلے وضو کر لیں چار رکعات پڑھنے میں زیادہ زیادہ پانچ منٹ لگیں گے تحجد کی نماز ہم پڑھ لیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ